بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اممان میں موجود ڈاکٹر زاکر نائک علم نور کی روشنیاں بکھیرنے میں مصروف ہیں حسب روایت کثیر تعداد میں لوگوں کے ساتھ اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے اور لوگوں کے سوال و جواب کا سیشن بھی ہوتا ہے جہاں کچھ غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو وہیں مسلمان بھی اپنی الجھنے دور کرتے ہیں ایسی ہی ایک خاتون بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس آئی جو پہلے عیسائی تھی مگر پھر اس نے اسلام قبول کر لیا اس نے کہا کہ میرا تعلق فرپین سے ہے میں عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی تو مختلف چرچوں میں بھی جاتی رہی وہ ہمیں روٹی اور شراب پینے کے لیے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جیزس کا خون ہے انہی میں سے ایک چرچ میں گئی تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ میری حفاظت کریں گے مگر اس کے لیے مجھے انہیں رقم دینا ہوگی اور جب انہیں پتا چلا کہ میں امان میں کام کرتی ہوں تو انہوں نے میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی پیسے مانگنے شروع کر دیئے مگر مجھے پتا ہے کہ پروٹیکشن اوپر سے آتی ہے چرچ سے نہیں مگر جہاں تک میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے تو تمام خنزیروں کو مار ڈالیں گے مگر اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے خنزیروں کو پیدا ہی کیوں کیا اگر وہ انہیں ناپسند کرتا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اسلام ہی سچا دین ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے ان کے پروٹیکشن منی مانگنے سے آپ کو احساس ہوا کہ محافظ تو اللہ تعالیٰ ہے ایسے ہی میں ہندوستان کے وزیر آزم موڈی کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے وجہ سے میں نے ملائشیہ میں ہجرت کی میں نبی کے نقشے قدم پر چل رہا ہوں مجھے وزیر آزم موڈی کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سے ہدایت دے سوال کے جواب کی طرف آئے تو ڈاکٹر صاحب بولے کہ بہن آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ خنزیروں کو مار دیں گے یہ ذکر حدیث میں ہے قرآن پاک میں نہیں لیکن معلومات صحیح ہیں صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو ماریں گے سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کریں گے اس کا جواب ہے کہ دنیا بھر میں عیسائی غلط فہمی کا شکار ہے کہ شراب پینا اور سوار کا گوشت کھانا اچھا ہے در حقیقت اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو بائبل واضح طور پر ذکر کرتی ہے کہ شراب نہیں پینی چاہیے اس کے باوجود عیسائی شراب پیتے ہیں بائبل میں متعدد جگہوں پر سوار کا گوشت کھانا ممنوع قرار دیا گیا ہے اگرچہ یہ حرام ہے پھر بھی عیسائیوں کی اکثریت پوک کھاتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہیں اگر کرشن ہونے کا مطلب حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے تو ہم مسلمان ان کی بتائی باتوں پر عیسائیوں سے بھی زیادہ عمل کرتے ہیں قرآن پاک میں لکھا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے اور کہیں گے کہ میں نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ میری عبادت کرو ان کو اللہ کی عبادت کی تلقین کی سورہ مائدہ میں بھی لکھا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں سورہ مائدہ میں لکھا ہے کہ اس اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے بے شک جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا سو اللہ نے اس پر جنت حرام کی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جیزیز نے تو کہا تھا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا ڈاکٹر صاحب کے دلائل پر ہال میں اللہ اکبر کے نعرے گونج اٹھے ڈاکٹر زاکر نائب نے بتایا کہ عیسائی غلط فہمی کے شکار ہیں کہ جیزیز نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا بائبل میں کہیں بھی ایک بھی غیر مبہم بیان نہیں کہ جس میں جیزیز نے خود کہا ہو کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو اگر کوئی عیسائی مجھے یہ دکھا سکتا ہے کوئی ایسا غیر مبہم بیان ہے تو میں ڈاکٹر زاکر نائب آج ہی عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کوئی عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے ڈاکٹر زاکر نائب نے بتایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے کہنے پر کہ ہم نے مریم کے بیٹے مسیح عیسائیت کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہے ان کے پاس بھی اس معاملے میں کوئی یقین نہیں ہے محض گمان ہی کی پیروی ہے انہوں نے یقینا مسیح کو قتل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا اور صرف انہی کو اٹھایا گیا کیونکہ تمام رسولوں میں وہ واحد رسول تھے جن کے پیروکاروں کو یہ غلط فہمی تھی کہ وہ خدا ہیں ناوزباللہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ باقی تمام انبیاء کے مرنے سے پہلے ان کے پیروکار اس بات پر متفق تھے کہ وہ خدا کے رسول ہیں صرف جیزس ہی وہ واحد رسول ہیں جن پیروکاروں نے سوچا کہ وہ خدا ہیں لہٰذا اللہ نے انہیں زندہ اٹھایا اور دوبارہ بھیجے جانے پر وہ ان عیسائیوں پر واضح کر دیں گے کہ انہوں نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور یہ ثابت کرنے کے لیے وہ صلیب کو توڑیں گے اور سور کو ماریں گے اس خاتون کے سوال کہ خدا نے سور کو پیدا ہی کیوں کیا جب وہ اسے پسند نہیں کرتا تو ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اس لیے سور کو پیدا کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آ کر سور کو مار سکیں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں جدید بیت الخلا نہیں ہوتے تو آپ وہاں حاجت کرنے واپس جاتے ہیں تو سور وہاں آ کر ہر چیز کی صفائی کر دیتا ہے اللہ جانتا ہے کہ عیسائی سور کا گوشت کھاتے ہیں حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھتے ہیں تو وہ دوبارہ انہیں بھیجے گا جو آ کر صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو ماریں گے یہی اس کا مقصد ہے everything has a purpose you know normally when you go to villages they don't have modern toilets like the one we have when you go to villages when you go to the call of nature you come back the pig goes and clears everything it is the best scavenger that God has created scavenger it has its purpose اللہ knew that the Christians will eat pig اللہ knew Jesus Christ would come in شاء اللہ and kill the pig as a sign to show that He never claimed divinity as a sign to show that what you all are doing is wrong اس خاتون نے ایک دوسرا سوال بھی کیا تھا کہ کیسے پتا چلے گا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس سوال کے جواب میں اس خاتون کو بتایا کہ انسان کے قائل ہونے کے لیے بہت ہی وجوہات ہوتی ہیں کچھ دلیل سے قائل ہوتے ہیں کچھ منطق سے ہوتے ہیں کسی شخص کے اسلام کے سچا مذہب ہونے پر قائل ہونے کی ہزاروں وجوہات ہو سکتی ہیں مگر سب سے بڑی وجہ توحید ہے اللہ ہی سب کی حفاظت کرنے والا ہے لوگ مجھے اومان میں نہیں آنے دینا چاہتے تھے بھارتی میڈیا دندات دکھاتا تھا کہ اگر ڈاکٹر زاکر نائک اومان گیا تو گرفتار کر لیا جائے گا مگر ایسا کچھ نہیں ہوا اور یہی دکھانے کے لیے ہم یہاں لائف شو کر رہے ہیں اللہ نے میری حفاظت کی ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے ہم اپنا ہوم بک کرتے ہیں اور میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں اور میں نے جو محبت دیکھی وہ پہلے سے زیادہ ہے اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے جسے آپ جانتے ہی نہیں مسلمان ہونے کے باعث ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں ہمارا قرآن اور آخری نبی پر ایمان ہمیں جوڑ کر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ میں نہ پڑو ڈکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ ہم مسلمان چھوٹے چھوٹے اختلافات پر نہیں لڑتے اس لیے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں توحید کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتے ہیں جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور آپ اسے مختلف طریقوں سے سمجھتے ہیں کہ دانشوروں کو متاثر کر سکتا ہے یہ ایک ایسے شخص کو متاثر کر سکتا ہے جو عدب میں آلہ پائے پر پہنچا ہوا ہو اور ایسے شخص کو بھی متاثر کر سکتا ہے جس میں کچھ خاص نہیں یا جس کو زیادہ علم نہیں ہے قرآن کی خوبصورتی یہی ہے کہ اسے مختلف طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے یہ ہر ایک انسان کو متاثر کرتا ہے ناظرین ڈکٹر زاکر نائک کے جواب اور آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ